چودری دانیال عزیز صاحب آپ کو یہ کیسا بطلب آپ کا کیا اس پہ رییکشن ہو سکتا ہے کہ رانہ سناللہ صاحب نے ایک بات کی اپنے قائد کے حوالے سے کہ جی وہ تیار ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اور معاملات اب دوسری پہ اس کو ویلکم بھی کیا چودری فواد حسین نے کہ جی چلیں معاملات بہتر بہتری کی طرف چل رہے ہیں ڈاکٹر ہمائیو مومن صاحب کا خیال ہے کہ کیونکہ یہ سیاسی کیسز ہیں تو یقیناً حکومت کے بس میں ہے ختم کرنے کا میری صرف یہ گزارش ہے جی کہ یہ جو اب آپ کو ساری میکی میکی باتیں یک لکھ سنائی دینی شروع ہو گئی ہیں اور یہ فیصلہ بھی آگیا ہے ایک عدالت کی طرف سے کہ جو نشستیں سی مقصود ان کو استے دے دیا گیا ہے تو یہ ساری جو زمین بنائی جاری ہے در اقیقر شاید آہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے لیکن آہ جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے اور جیسے کہ آپ کو آئی ایم ایف میں ہے کہ وہ آہ ملاقات کریں گے آپوزیشن لیڈرز کے ساتھ کی صحیح مظاہری بات بھی مطلب بھی جب یہ سٹینڈ بائی انرنجمنٹ ہوا تھا اس وقت بھی امران خان صاحب سے ملے تھے اور آہ ان کا جو بیسکلی نارڈ صاحب کیا انہوں نے اور اسی طرح سے آہ اس طفح بھی آہ چونکہ یہ ان کا ایس او پی ہے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیز کرنا چاہیں گے تو یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے آہ محشت کے لیے آہ ای ایم ایف کے بغیر گزارہ کرنا ممکن نہیں ہے صحیح جو ساری آپ کو اچھی اچھی باتیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اس کے محنونے منت ہے اگر اس کا اپنا بات سلتا تو آپ نے دو روز قبل ایک پریس کانفرنس اور باقی اس کا جواب بھی دیکھ لیا تھا لیکن وہ چیزیں بہت جلدی سیٹر جاؤن ہو جائیں گے کیونکہ معاملات سے اتنے گھنبیر ہے پاکستان کے محشت کے لیکن مجھے جو بات جس بات کا افسوس ہے زنید صاحب وہ یہ ہے کہ آپ چاہے اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ وہ آپ ان کو رہا کر لیں جن کا نام امران خان ہے آپ بلاول صاحب کو بھی پرائمیس پر بنا دیں شہباز شریف صاحب کو بھی پرائمیس پر بنا دیں امران خان صاحب کی بھی تینوں کو کو پرائمیس پر بنا دیں مجھے یہ قائنلی بتا دیں کہ پاکستان کے محشت کا یہ بے روزگاری یہ مہنگائی یہ بجلی کی چوری یہ ٹیکس میٹ بڑھانا اس کا حل کس کے پاس ہے ابھی تک تو حکومت جو ہے بری طرح فیل ہو رہی ہے آپ دیکھیں جو پانچ سو نوے عرب سے بجلی کی چوری کے وہ کہاں کٹھے کی ہیں ایک مہینہ رہ گیا سال میں تو الٹا جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ جی گیس کی قیمتیں بڑھائی جانی ہے چالیس فیسی سے جون میں اور مہنگائی جو ہے اس وقت بھی تیس فیسی پہ غریب کے لیے اور یہ ڈبل ڈیجٹ انٹریشن میں جب آپ سری لنکا کو دیکھیں دو سال پہلے ان کا دوالیا نکل گیا تھا وہاں پر آج اشاریہ نو فیسی یعنی ایک فیسی سے کم ہے مہنگائی کی چرحہ اور افغانستان میں آپ دیکھیں وہاں منفی آٹ کیس کی ہے تو یہ بات تو وہ جو گوصلہ دیتے تھے کہ سوپر سائیکل ہے اور باہر سے اپونٹڈ انفلیشن ہے وہ تو سارا جھوٹ ثابت ہوا ہے اصل میں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے مہنگائی کی جاتی ہے بلکہ صحیح چوئی صاحب کوئی نہ کوئی اس نے مستفید ہو چوئی صاحب یہ آپ نے جو بات کی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی یہ تھا کہ سیاسی حتم استحقام پاکستان کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ this is all cosmetic till the time آئی ایم ایف مشن is in country یا یہ باقاعدہ seriously اب اس کو پرسو کرتے نظر آئیں گے آپ کو کہ واقعی میاں نواز شریف صاحب اگر کہیں پہ کوئی influence کر سکتے ہیں قادر خان مندوخیل نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کے اوپر تو حد تک کہ وہ کیا جو لگتی ہے دیکھیں زمیر صاحب آپ کی مہربانی آپ نے مجھے آپ سے پروگرام مل لیا اور یہ سوال پوچھا اس میں کوئی نہ کوئی خانہ پوری ان کے لیے ضروری ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی جملے دو چار دس جو ہیں وہ ڈالنے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی اور یہ عدالت میں کیسز ہو رہے تھے اور اگر آپ کو یاد ہو امریکہ بہادر نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ تمام جو الیگیشنز ہیں یہ فولی انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے فری فیر اور انڈیپینڈنٹلی اور وہ تو ابھی تک نہیں ہو رہا جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو اس ہو گیا ہے اور جو ٹریبیونلز ہیں انہوں نے تو کسی کو ڈیٹ ہی نہیں دی ابھی تک تو دو ٹریبیونلز ہیں جن کے آگے دو سو چار سو کیس لگنے ہیں یہ تو نہیں ہے تو پھر کوئی اور ہی سٹوری دینی ہے نا تو یہ سٹوری ٹھیک ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہماری چوری بھی کری ہوئی شیٹیں واپس کریں تو ایک آبیس جو چوری ہوئی بھی ہیں الیکشن کو تو چھوڑیں ایک منٹ کے لیے وہ یہ ہیں جو مقصود نشستیں تھی تو چلیں وہ سٹے آگیا تو وہ بتائیں گے کہ جی وہ ویڈز آف جسٹس آر ٹرننگ بلا 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 اور یہ مذاکرات کی ٹیمیں نوٹفائی ہوگی تین مندیں یہاں سے تین مندیں وہاں سے and they're about to talk تو سیاسی حصہ کام جو ہے وہ in hand ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ وہ تانکے وہ کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے رپورٹ میں اس کے بعد کہ وہ میں تو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ حکومت سنسیر ہے یہ اپنے ووٹ بینٹ کو تباہ کرے گی یہ ریٹیلرز کو نونڈیگ کرے گی اور یہ بچھتی چوروں کو پکڑے گی اور اس کے بغیر میں آپ کو بتا دیتا اور ٹیکس نیک کو بڑھائے بغیر پاکستان کا مہشی مستقبل بلکل تاریخ ہے بلکل ایک دارنیل عزیز آپ کے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں ابھی جو پنجاب حکومت ہے وہ ایک نئی پالیسی لے کے آ رہی ہے گندم کے حوالے سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی گندم نہیں خریدیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو ایک بہت بڑی زیادتی ہے and probably this is happening for the first time in پنجاب بلکل جی یہ تباہ کر دی ہے فانل کو تو اور ابھی ہم کل تک یہ سن رہے تھے کہ نہیں نہیں ہم کارڈ دے رہے ہیں اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے یہ سب باتیں ہیں دیکھیں ان کو بقیدہ ایک اندیہ دیا گیا تھا 3900 روپیز کا کہ ہم آپ کو 3900 روپیز اس معایدے پہ جو حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ کی بقیدہ پبلک اندیہ کے ذریعے اور تمام میٹنگ میں سب کاغذات موجود ہیں تو انہوں نے پھر اس کے بلبوتے پہ پاکستان میں اپنی انویسمنٹ کی اس معایدے کی تاہر اور جب وقت آیا تو حکومت پاکستان چند ایمپورٹرز کو نوازنے کے لیے اور کچھ جیبے گرمانے کے لیے اور وہ بھی انکوائری رپورٹ ختم ہوگی ہے پورے پاکستان کو کہا دیا کہ جائیں آپ ٹینڈ پہ کھیلیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ کیا طریقہ ہے اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو وہ جو ایک عرب ڈالر آپ نے باہر سے دو نمبر گندہ مگوائی ہے جس کے اندر اب یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں کہ کیڑے کہاں سے نکلیں اور پلانی چیز کہاں سے نکلی ہے تو وہ کیا آپ کے بچارے ان غریب کسانوں کو نہیں مل سکتا تھا